ہائی گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وینس کرک پیڈیا کیسے ہیں آپ سے لوگ آئی ہوپ آپ سب ہی اچھ ہوں گے تو جس کا سب ہی کو انتجار تھا وہ گھڑی آ گئی آ گئی راجستان روز برسی آر سی بی کا آج ایلیمنیٹر مہچ ہے اور آر سی بی کے فینس تو بس ایک ہی بات کہہ رہے ہیں ایس سالہ کپ نام دے حالکہ یہ بات وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں میرے خیال سے جب سے ہمارے دیش میں کہہ رہے ہیں کہ غریبی ہٹاؤ اور مہنگائی کم کرو یا جتنے بھی اچھے باتیں کرتے ہیں لوگ باگ جو بھی ہے سرکاریں آج سے نہیں پٹاس سال سے یہ ہوتا ہے اسی طرح ساہر سے بھی کہہ ہے کہ اس سالہ ہم کب جیت رہے ہیں وہ تو کب جیتتے نہیں ہیں لیکن بہت سے لوگ کیا کیا ہار جاتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے تو چلو آج بات کریں گے اس مقابلے کی کہ اس میں کون جیتے کا جو آج کا مقابل جیتے کا وہ فائنل میں تھرو کر جائے گا ویڈ گجرات ٹائٹنز کے ساتھ کھیلنے کے لیے جو کی میچ ہوگا سنڈے کو احمد آباد میں آج کا مقابل بھی احمد آباد میں ہونے جا رہا ہے تو چلو بینہ سمیں گوائے بڑھتے ہیں آگے کرتے ہیں اس میچ کے بارے ہم بات تو دیکھو یہ تین مارچ کا میرا سکرین شوٹ ہے میں نے ویڈیو ڈالا تھا اور تب میں نے رائستان کا بولا تھا کہ رائستان رولز کا اس بار جو بنواس ختم ہو جائے گا چودہ سال ہو چکے ہیں پربوشی رام کا جو بنواس تھا چودہ سال تک چلا تھا اور چودہ سال کے بعد انہوں نے اپنے وہ گھر آئے تھے جو بھی لنکا وغیرہ انہوں نے ویڈیو پرابت کی تھی اب بات آتی ہے آپ کے رائستان رولز کی میں نے کہا چودہ سال کا بنواس ان کا پورا ہوگا ان کا بنواس ایک طریقے سے پورا ہو چکا ہے یہ اب ایک قدم دور ہیں مجھے یاد نہیں آتا اس سے پہلے کبھی یہ فانجل میں پہنچے بھی ہیں یا ایلیمنیٹر بھی کھیلے ہیں شاید مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا ہے میں بھی کھیلے ہوں پس مجھے تو ایسا یاد نہیں پڑتا ہے کبھی بھی کہ یہ اس کے بعد آٹھ کے بعد کبھی ایسا پہنچے ہوں اس سال جیسے کھیلے ہیں ہمیشہ یہ اور پنجاب انہوں نے یہ آپ اکمہ گڑھ بندن کر رکھا ہے کانگریس اور بھشتہ جا کی طرح کہ ہم ساتھ ساتھی رہیں گے تو ان کا یہ سیسٹہ میں مطلب کی نیچے رہنا ہے انہوں نے اور پنجاب نے ہر بار ہوئی ہوتا تھا تو اس بار رہستان نے ایک بڑی چھلائنگ ماری ہے دیکھو میں بات کروں گا ان کی کچھ positives کی اور negatives کی تو میں نے جو تین مارچ کو بولا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا اس بار اگر یہ ایمانداری سے کھیلے اگر یہ ایمانداری سے کھیلے کوئی نہیں روک سکتا اور وہ آپ کو دیکھنے میں ملا بھی تو بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کو positive اور negative کی سب سے پہلے رہستان کی بات کرتے ہیں تو جو میرے ساتھ سے ان کا positive ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک form ٹیم رہی ہے ابھی تک یہ ٹیم RCW کتریس کو آپ نہیں بول سکتے کہ یہ کبھی اوپر کبھی نیچے ایسے رہی ہے یہ ٹیم ہمیشہ آگے رہی ہے شروع کے دو ایک دو میچ دیکھنے کے بعد آپ کو لگ گیا ہوگا کہ اس پار یہ ٹیم کچھ بڑا کرنے والی ہے اور وہ انہوں نے کرا چہل اور بٹلر جو ہیں وہ ان کے رہے ہیں سپرسٹار میرے خاص شروع کے پانچ سا میں جو میں بٹلر نے بہت مارا ہے اور چہل تو ہمیشہ اچھا perform کرتے رہے ہیں جو ایک اچھی بات ان کے لیے ہوئی ہے کہ چہل بٹلر سیمسن ان کے لیے perform کر رہے ہیں جائسوار اور پڑکل نے بھی perform کرنے شارٹ کر دیا ہے اس سے یہ ٹیم کا جو بیلنس ہے وہ بڑا بڑا اچھا ہو گیا ہے کیونکہ پراغ بھی نیچے آگے اپنا کام اچھا کر رہے ہیں ہیٹمائر بھی اپنا کام اچھا کر رہے ہیں جتنا ان کو موقع میرا انہوں نے اچھی ایک پاری کھیلی میرے خیال سے اتنی زیادہ محنت تو وہ بس انڈیج کے لیے بھی نہیں کرتے جتنا وہ راجستان رویلز کے لیے کر رہے ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم پہ سو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا اچھا رہا ہے باقی پرسد کشنا اچھا کر رہے ہیں بولٹ اچھا کر رہے ہیں اشون بیٹنگ بولنگ دونوں میں اچھا کر رہے ہیں ایک کھلاڑی کنوں نے کھلایا تھے کل دیپ سین وہ بھی ان کے لیے کبھی اچھا کی ہے ان کو ایک جو بڑا جھٹکا لگا نا میرے ساب سے وہ لگا نیاتھن کلٹر نائل کے چوٹ لنے سے کیونکہ دیکھو کلٹر نائل لگا کھیلتے ہیں تو وہ نمبر ساتھ پہ جو یہ ایک اپشن ڈھونڈ رہے ہیں کبھی مکوئی کو ٹرائی کرتے ہیں کبھی یہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں وہاں پہ کل دیپ سین کو کبھی ہی ٹرائی کرتے ہیں یہ میرے خیال سے انہوں نے شاہد ایک مجھے اور کھلاڑی تلٹر کا نام دھیان نہیں آ رہا ہے کل میں لے لگا کہ نیشم بھی انہوں نے ٹرائی گیا اب دکت کیا پڑتے ہیں نیشم کو کھلاتے ہیں یہ میں نے ان کے اس ویڈیو میں بھی بھول رہا تھا کہ ان کا یہ بیلنس بگڑے گا جو فیفت سلوٹ ان کا نمبر ساتھ کا وہ بگڑے گا اگر نمبر ساتھ پہ یہ کھلاتے ہیں نیشم کو تو اس سے بولنگ بھی کھوتی ہوگی نیشم کے چار اور منڈ کو پڑھ جانے ہیں چالی سین کم اس سے کم ٹھیک ہے اور اگر یہ کھلاتے ہیں کسی ادھر پلیئر کو لائک اب یہ کھلا رہے ہیں اشوین کو تو اس سے بے شک اشوین بیٹنگ اچھی کر لے لیکن اشوین کے بعد کوئی بیٹنگ دکھائی نہیں پڑتی ہے آٹھ پہ بولٹ ہے وہ ہلکا بھلکا 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 چالاتے ہیں you cannot trust him اس کے بعد چہل ہیں ان کے تو بھروسے نہیں آپ ان کے ہاتھ میں گین دیلو تو بھی چھککے بے نہ پھیک پائیں وہ ماننے کی تو بات دور کی ہو گئی پھر آپ کا آجائے کرشنا ان کو بھلکا چالانا نہیں آتا مکوئے ان کو نہیں آتا تو ملتا کہنے کے یہ ساتھ نمبر کے بعد بیٹنگ ڈیڈ ہو جاتی ہے رہوز کی اس کا ایمپیکٹ کیا پڑتا ہے جب مالو نمبر تین چار کے بعد لے بات کھیل رہے ہیں وہ فریلی نہیں کھیلتے ہیں ان کو ایٹر رہتا ہے کہ اگر ہم آؤٹ ہو گئے تو نیچے بیٹنگ ڈیپت نہیں ہے یہ کام جو ہے یہ آپ ممبئی کے ساتھ نہیں بہت سکتے کیونکہ وہاں ٹیم ڈیویڈ اور آپ کا اگر آپ کو یاد ہو ملک نیشن نے ایک پلے کھیلتے تھے جو سپینر تھے ٹی این پیر میں کھیلتے ہیں وہ بھی بلہ بجاتے ہیں تو یہ کام وہاں نہیں ہوتا یہ کام دلی میں نہیں ہوتا دلی میں ان کے پر اکشہ فٹیل اور شردو لٹھائکو رہے ہیں یہ کام آپ بول سکتے ہو اور میں کونسی ٹیم بتاؤں گجرات ہے راشد کھان ہے وہاں اور الجائی جوسر وہ بلہ بجاتے ہیں فرگوسن بلہ بجاتے ہیں تو یہ کام یہاں نہیں ہے تو یہ ایک ایمپیکٹ پڑتا ہے جب اوپر کے بلے کھیل رہے ہوتے ہیں تو نگیٹیوٹی اگر ان کے پاس کلٹر ہوتے اپشن تو کلٹرل بیٹنگ بہت بڑھیا کرتے ہیں نمبر ساتھ میرے ساتھ ساتھ دیکھو میں ایسے ریٹ کرتا ہوں اس بندے کو پروپر اور لانٹرس کو بولتے ہیں میرے ساتھ 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 اس کی بولنگ سیپس کی بیٹنگ اچھی ہے کلینسٹ سٹرائی کر رہا ہے وہ بول کا کھڑے کھڑے سیدھے سیٹ مارتا ہے میرے کو بیٹنگ بہت پر پسند آتی ہے وہ سیدھے چککے مارتے ہو جو یہ آڑے ریڈے سکوپ سکوپ نہ مارتے ہو میرے کو وہ پسند نہیں آتے اگر دیکھو آپ کی چھے فٹ چھے انج یا پانچ انج اگر آپ پانچ فٹ دس انچوں پر کچھ بھی ہیں اور آپ کے ہٹے کٹے آپ ہو آپ تو بھائی آپ کیوں ٹرائی کر رہا سکوپ سکوپ یہ جب آپ کھڑے کھڑے چھکے مار دیتے ہو میرے کو آج بھی دو ساتھ کا ورلڈ کپ تھا وہ مزبہ نے کیا وہ پھدو پانا کر رہا وہ چھکے مار رہا کھڑے کھڑے اس کو جو اندر شرما کو اور وہ سویپ مارنے چلا گیا اس پر وہ جو ریڈ سویپ کیا بولتے ہیں اس کو سکوپ جو بولتے ہیں اور اس میں آؤٹ ہو گیا وہ خیر ہمارے لئے اچھا رہا ہے ایسی انڈین میں کچھ ہوا اس کے چھوٹیا پہ پہ لیکن دیکھا جائے تو اس نے کتنا غلط کام کرا اپنے دیش کے لئے خیر مجھے سے پٹک جائیں گے بات کرتے ہیں نیگیڈیویٹی کے تو دیکھو جب بھی ان کا سپن فیل ہوا ہے یہ لوگ فیل ہوئے ہیں جب بھی چہل اور اشوین نے وکیٹ نہیں لیے یہ لوگ ہمیشہ فیل ہوئے ہیں آپ ان کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ سکتے ہو لاشٹ میچ بھی ان کا جو ہوا ہے جو یہ ہارے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے یہ کیا ان کے سپن جو تھی چہل اور اشوین بھوچہ بھی گٹ نہیں لے پائے تو یہ لوگ میچ ان کا نکل گیا حاصل سے جب جب لیا ہے چہل نے آپ دیکھنا چہل نے ایک مہنے کو کھول گتہ سے دیتا ہے ہٹرک مارے دی چہل نے ان کے دو میچ لکھنوں سے نکلوائے ان کے دونوں میچ لکھنوں سے چہل نے نکلوائے ان کے اور بھی مجھے یاد ہے اوگیس سی بات ہے چہل ویسے بھی پرپل کیپ چلتا ہے میرے خیال سے تو وہ کتنی اچھی بہنی کہ اس نے کیا سیہ مشوین کر آیا سیمسن کی جو ڈمب کیپٹینسی ہے نا وہ انہیں مدلہ اس نے حد کیے کئی بار ہم تو خیٹ آپ کو یاد ہوگا ایک بار چینل میں تھے ہمارا اسی پیسے الٹی آج کی دیراستان ہم تو تھوڑے دیر میں شبو بنا لیتے وہ بھائی صاحب نے چھٹے اور کے بعد کھا مہ کھا میچل کو اوڑ دیا گنجے کو اس کو وہ آ کے بیسن کھا گیا وہاں سے بھاؤ پورا شفٹ ہو گیا یہ لوگ میچ آ رہے ہم پیسہ ایک میچ مور اس نے ایسی کام کیا دیا دو میچ میچل کو بیٹنگ پہ اوپر بھیجا یہ پھدو بنے کے ڈیزن ہوئے نا اور اس نے لاسٹ میل میں کیا کیا آپ گوھر کرنا ملر جب بیٹنگ کرنے آیا سیونٹی نینڈ پہ اٹھا دیا جب پارٹنشپ پچاس نینڈ کی ہو گئی 129 نینڈ بن گئے تب لا رہا چہل کو بھائی ایک بار بیٹنگ سیٹ ہو جاتا دیکھو اس کے بعد کو فرق نہیں پڑتا کہ سامنے بیٹنگ سامنے بولر کون ہے وہ سیٹ ہو چکا اس کو پچھ کا پیس کا اندازہ ہو چکا ہے اب اس کو کیا ہے اس کو سیٹ ہو کے بلگ مانے ملر کوئی ڈم بھو تو ہے نی بیٹنگ سو وہ تو فرم میں بھی چل رہا ہے تو یہ بیوکوفی والی کیپٹنسی ہوئی نا اگر وہاں وہ چہل کو لاتا ہو چہل اس کو وکیڈ نکال جاتا مجھ تو ڈیڈ ہو گیا تو ہی کی مہین اب مجھے نہیں پتا وہ اس کی بیوکوفی ہے یا بھئی ہے اس کو اوپر سے فون گون آیا ہے کوئی واتس اپ بغیر آیا ہے تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن میں تو سامنے سے دیکھوں تو بیوکوفی کہوں گا بیوکوفی کی ڈیزین ہے پھر وہ مکوئے کو آپ اوپر دے دی رہو اس سمیں وہ بیشن کھا جا رہا ہے وکیڈ گڑتے ہی یہ سب اتفاق جو ہیں اب میں کیا کہوں اس کو میرے سمجھ سے بہار ہے لگتے تو یہ ہی ہے کہ کسی کا فون گون آیا ہے دیکھو یہ لوگوں نے بہت ہے ڈیپینڈ بھی ہیں بٹلر کے اور سامسن کے اوپر اگر بٹلر نہیں چلتا تو یہ اکتم تلند لگتا کھالی کھالی سو ہو گیا اب مارکٹ کو بھی دیکھو 90 پہ تا فیوریٹ چلا رہا تھا لکھنو سے میں چلا دن کا 90 پہ تا رائستان فیوریٹ تھی بٹلر آٹ ہوتے ہی 60 پیسے گر آیا بہاو سیدھا مارکٹ نے بھی کیونکہ مارکٹ کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ ٹیم بہت ہی ولنریبل ہے اوڈو بٹلر جائس وال پڑھے کر اچھا کھیل رہے ہیں سامسن اچھا کھیل رہے ہیں سب ہی خیلی چپنگ کر رہے ہیں پر ستیل no one having trust in them کسی کو ان میں پورا بھروسہ نہیں ہے نمبر ساتھ جو پروڑم ہیں جو پہلے بول چکا ہوں وہ کلٹرینڈ والی وہ ان کی ابھی تک solve نہیں ہوئی ہے تو یہ سب ان کے نیگیٹیو ہیں پوزیٹیو ہیں یہ میں آپ کو اس لئے باتا رہا ہوں تاکہ جب آپ میچ کے ریننگ آجنے بیٹ کرنے چاہیں تو آپ کے دماغ میں ایک پکچر رہے اگر ان کی نہیں چل رہی ہے ابھی کرنے رہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کو دماغ میں رہے ہیں بات کرتے ہیں آر سے بھی اس بار بڑی لکھی رہی دیکھو میں کافی بار لوگوں کو بولتا ہوں کہ لکھ کا جو رول ہوتا ہے لائف میں ہماری بیٹنگ کو چھوڑ دو بیٹنگ میں تو ہیوز رول ہوتا ہے ہیوز رول ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں میں دلتا ہے میں یہاں پہ آپ کو سپلین بھی نہیں کر سکتا چلو چھوٹا سا کر ہی دیتا ہوں میں نے اپنی ایک جو اسٹوری بنائی تھی پارٹ ون پارٹ ٹو میری فنٹنگ لائف کی اسے میں نے ایک انسیلنٹ کا جگر کیا تھا ورلڈ کاف فائنل کا اسے میرے کو دو دو لاکھ روپا آ رہتی دونوں ٹیموں پر میں نے کب لگا رکھا تھا نیوزیلینڈ کا اور اس ٹورنمنٹ میں میں ایک لاکھ پیچھے دار پر ہار میں تھا ایسی کچھ ہار میں تھا میری بکی کی دینداری کچھ ایسی تھی میں کیل ایک لاکھ پیچھے دار جہا کیلئے جو بھی ہار اوڑ تھی اسی ہی کے راؤن دیڑی داری دار کے آس پاس اس ٹائم پر وہ میرے لئے بہت میٹر کرتے تھے کیونکہ میں اس میں کھیلتا ہی دس پندہ جہا کے لئے میٹسہ تھا کیا کھیلتا ہی ایسی بات نہیں کوئی بڑا فرق نہیں آیا لیکن اس ٹائم میں میں کرجے میں بھی تھا میرے پاس ایک ایک پیچھے کی بہت دکت ہوتی تھی وہ ٹورنمنٹ میں نے پورا کرجے میں کھیلا سو اب آپ لکھ کو دیکھنا کتنا جب مار تھا کتنی گندی مار مارتا ہے بیسے جو پرانے بندین کو تو پتہ ہی ہے اب وہ میچ ہوگے ٹائی میچ ہوگے ٹائی ہوئی ہوا اگر وہاں پہ اگر وہ دی جاتی آپ کا نیوی لینڈ فائنل میں دی جاتی سوپر اور میں تو بھی میرے کو ڈیڑھ لاکھ مل جاتے لیکن میں دو بار ایک ایک رن آؤٹ ایک ایک بول سے چوک گیا دو بار اس ایک رن آؤٹ جو کی کئی بار آتی تو کچھ نومل سی بات ہے بول ہاں سے فمل بھی آتی ہے بول کیپر سے چھوٹ بھی جاتی ہے ٹھیک ہے نا بول بھاگ رہتے جیسے بول اس کو لگ گئی سٹوکس کے بللے پہ وہ دیکھو کتنا انلکھی بات تھی میرے لیے یا جس نے بھی نیو لینڈ کپ لگا رکھا کون کے لئے کتنی انلکھی بات تھی کہ سٹوکس لیٹ چکا ہے آپ نے شاہد زندگی میں نے تو کبھی دیکھا اس سے پہلے وہ والا سین سٹوکس کے بللے بول لگی چار رن پہنچ گئے فری فرنگ گئے اس کو رن مل گئے پھر جو دونوں میچ دو بار آؤٹ یا تو دونوں بار جس طرف گپٹو لینے وہ شورٹ مارا جو کہ بول پہ یعنی کہ وہ ٹیپ کر گئے تو بھاگا ایک طریقے سے وہ اگر وہ گراؤنڈ کا اپوزیٹ سیڈ ہوتا تو گراؤنڈ کا بڑے والا سائیڈ ہے تو پھر وہ ڈبل ہو جانا تھا فور شور پھر وہ رکھتا نہیں یا وہ گراؤنڈ کا بڑے والا سائیڈ ہے تھرو آنے میں بھی تیم ملکتا ہے بول کو فیلٹر تک پوشن میں تیم ملکتا ہے وہ میرا کام ہو جاتا ہوں وہاں پہ وہ بھی نہیں ہوا پھر ایک اور کام ساپ گراؤنڈ کرنا جنرلی کیا ہوتا ہے جب ایک اوٹ پٹنگ تھرو آتا ہے وہ تھرو روئے نے بڑا ہی کافی دور پھیکا تھا بٹلڈر کو دماغ میں کیا آئی میرے سب کھیلر سب جیمسور بونڈ بن جاتے ہیں میرے سب کھیلر ہوتے ہیں تو جیمسور بونڈ بن کے آگے بھاگ کے گیا وہاں سے بول پکڑ کے فشنے مار دی تو کتنی چیزیں تھیں جو اس سمیں انگلینڈ کے فیور میں ہوئی یا ان لوگ کے فیور میں ہوئی جو انگلینڈ پہ بیٹھ کر رہے تھے اور کتنی چیزیں تھیں جو ہمارے انفیور میں ہوئی جو ہمارے جو گھر نیوزیلینڈ پہ بیٹھ کر رہے تھے جیسے کی میں تھا کتنی چیزیں ایک ساتھ ہوئی کہ وہ سب بھر apps ہوں یہ آپ سوچو یہ لکی بات ہیں اب اس جن آپ دیکھو یہ وقت دوسرا پنٹ نے لپا کیا چھوڑا کی پریسے کیا نہیں چھوڑ دا جانبوس کی چھوڑا اس نے کیا کر آیا میں نہیں جانتا پھر اس نے وہ ریویو نہیں لیا ہے 5 اور رہ گئے ہیں میری میٹس میں نے میٹس ختم ہو جایا ہے یا دیوڑی کے آرڈ روڈ لیا میٹس ہی ختم ہے تمہاری qualification اندر ہے ٹھیک ہے ریویو بھی نہیں لے رہے ہو آپ ریویو ویسٹ ہو جائے گا 5 ہی تو Uber ہے آپ کو پتہ بھی نہیں کہ دوبار آپ کو ریویو کی طرح ملے گا بھی کی نہیں ملے گا آپ کو ہلکا سبھی تو لگا ہوگا نا تب ہی آپ نے اپیل کی ہے کوئی اگدم ایسا تو اپیل کرتا نہیں کہ بیٹ ایک کلومیٹر دور ہے اور آپ اپیل کر رہے ہو ایسا تو ہوتا نہیں ہے تو بول نزدیک تھی تب ہی آپ نے اپیل کی نا آپ کو کچھ سنائی دیا تب ہی آپ نے اپیل کی تو اگر ہلکا سب ہی ڈاؤٹ ہے تو لینے میں کیا جائے ریویو ہے تو یہ سب چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ رسی بھی کے فیور میں گئی وہ چیز ہے پھر ٹیم ڈیوڈ نے وہ مار دیا اور وہ ختم کر دیا ہونے کو اُلٹا بھی ہو سکتا دیکھو لارک میں ٹیم ڈیوڈ چار سککیاں مار رہے گا لیکن نن آٹ ہو گیا ہو سکتا وہ کام اس دن ہو جاتا ممبئی دلی والے میچ میں دلی اندر پہنچ جاتی لیکن نہیں ہوا تو یہ سب لکھ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ رسی بھی کے فیور میں جا رہے ہیں جو کی جندلی میں نے کبھی نہیں دیکھا رسی بھی ہمیشہ ان لگی ٹیم رہی ہے اسے آپ کو لی کا لگ بہت سکتے ہو کو لی بہت ان لگی رہا ہے ہمیشہ یا تو وہ فائنل پہنچتا نہیں ہے فائنل میں جا کے کچھ نگوچ اس کے ساتھ اٹھ پٹنگ کام ہو جاتے ہیں اس بار میں دیکھ رہا ہوں وہ لگ رسی بھی کے ساتھ ہے سو میرا observation یہ ہے کہ یہ ایک ویل ڈیزرب ٹیم ہے میرے ساتھ سے اس ٹیم کو بہت اچھا کھیلنا چاہیتا ہے یہ پھر بھی اوپر نیچے رہی ہے کیونکہ ہار سی بھی والا اس کا فیکٹر ہے ان کو جیت کے آڑنا ہوتا ہے بیلینس ٹیم ہے یہ کھیلی کھوڑا ایوریج ہے اپنی حساب سے بٹ آپ میرے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لکھ سے اندر آگئے ہیں لکھ سے تو آئے ہیں لیکن مافیا نے کہا ان کو پش کیا ہے وہ میرے کو پتہ نہیں اب آپ کے ساتھوں تو مافیا پش کرنے کیا ہے ہو سکتا ہے کہ دلی پہ پیسہ لگاؤ وہ پیسے ہڑپنا ہو دلی پہ پیسہ لگیا ہو تو اس لیے RCV کو اندر جانے ہوں یہ بھی سکتا ہے کہ فنٹروں کے ان میں ڈاوٹ ڈالنے کیلئے اندر ڈال دیا ہو یہ بھی سکتا ہے کہ مافیا خود کا پیسہ PCP لگیا ہو تو اندر بچانا ہو تو وہ ہم سب نہیں جانتے پر اتھا مومت جو مجھے لگ رہا ہے یہ کہ لکھ ان کے ساتھ ہے آر آر جو ہے وہ ایک فارم ٹیم رہی ہے بٹ جو لکھ ہے وہ اس سمیں آر سی بی کو سپورٹ کرتا وہ دکھائی دے رہا ہے مومنٹم بھی آر سی بی کی طرف ہے لاشٹ میں وہ کولی فارم میں آگیا اچھا کھیلا جو گجرات سن بیشتین کا اس میں بھی کولی کے بار بچا آپ نے دیکھا ہوگا اور تو میں تو ایک امید کر رہا ہوں کہ جو آر سی بی ہے اس سے مجھے ایک اچھے پرفارمنس کی امید ہے اسپیشلی جو بگ تھرین کے ہیں کولی ڈوپلیسی اور میکسول ان میں سے کوئی ایک سرپرائزن سی پرفارمنس مجھے ایسی گھٹ فیلنگ آ رہی ہے کہ وہ دے گا میرے حساب سے اگر تو معافی ہے چلو اس کے بارے میں آگے سرائیڈنے بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ لینک ہے میرے چینل کا گائز آپ سب سے ریکس کرتا ہوں کہ میرے چینل کو جوئن کر لیں اور پروپر لینک کو جوئن کرنا ایسا مت کرنا اس کو پروپر ڈالنا یہ بھی آپ سے نہ ہو تو آپ مجھے بوٹس اپ کرنا اس سے آسان تو میرے حال سے کچھ ہے نہیں پھر بھی اگر آپ کے فروڑ جگہ پہنچ جاتے ہو تو بھئی میں آپ کے بارے میں کیا کہوں چلو فائنل پڑیٹ کی بات کرتے ہیں دونوں ٹیم میں دیکھو بلکل ایک ورن ہے ایک ورن ہے تب ہی وہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے ٹوپ چار میں وہ ٹیم تب ہی آتی ہیں جب ان میں کچھ کوالیٹی ہوتی ہے دونوں ٹیم ہوں میرے حساب سے اگر آپ اس سے پوچھیں اگر مافیا نے اپنی ٹانگ نیڈ آئی تو رسی بھی آر آر کو پیل دے گی میرے حساب سے اور جو بھاو بھی رکھا ہے انہوں نے میں تھوڑا حیران ہوں اس سے آر آر فارم ٹیم ہے لیکن آر آر کا بھاو شاید کل کی بات تھی چار روپے چار پیسے تھا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو اگر روپے میں نہ نکالو گئے ایک روپہ کھٹا گئے تو تین روپے چالیس پیسے بنے گا اور آر سی بھی کہتا ہے تھری پوائنٹ ٹو اے تھری پوائنٹ ٹو اے تھری پوائنٹ ٹو اے تھا ایک روپے کا فرق آ رہا ہے یہ ہونا نہیں چاہیئے میرے حساب سے یہ بھاو گلت ہے صحیح معنی میں یہ بھاو اُلٹا ہونا چاہیئے تھا آر آر کا بھاو ہونا چاہیئے تھا آپ کا تین روپے کا اسپاس کا اور آر سی بھی کہ چار روپے ہونا چاہیئے تھا یہ آر آر فارم ٹیم ہے یہ بھاو بھی کچھ کر رہا ہے لیکن کئی بار مافی بلوف بھی کرتا ہے دکھاتا کچھ ہے تصویر اور کرتا کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیشہ ہوتا آپ کو بتا ہے پر میرے حساب سے تو سیمپل سی بات ہے میں نے خود آر آر اور جیٹی کا فائنل جو ہے پرڈیٹ کیا تھا قریب شہ دو عفتے ہونے جا رہے ہیں لیکن لاشٹ دو تین گیم دیکھ کے میرا من آر سی بی کتر جھگیا ہے میں نہیں جانتا کہ آر سی بی کو مافی جیتا ہے گا ہے نہیں نہیں دے گا لیکن مجھے اس میچ میں آر سی بی کا جیتنا یا آر سی بی کا جیتنے کی کنڈیشن ہو جانا ہے یعنی کہ لو لگ جانا آر سی بی کا مجھے پسند ہے دیکھوں وہاں کیا بیٹ کرتے ہیں بھاو مافی دیتا ہے کی نہیں دیتا وہ نبے نبے کی منڈی پکڑے گا کوئی فائدہ نہیں ہے کئی بار میچ میں کیا ہوتا ہے ہمیں ٹیمز ہم پہلے من بنا لیتے ہیں لیکن میچ میں کوئی سرکمشان سے دیکھتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں ہمار لوگ کوئی چینجز ہو گیا ہے ایسا جب پچھ میں کچھ دیکھنے لگیا ہم تو اس سمیں دیکھتے ہیں کیا بناتا ہے مجھے اس سمیں at the moment RCB سنج میں آ رہی ہے باقی دیکھتے ہیں میچ ٹیم میں کیا کرتے ہیں ایک اوٹسی ٹریڈ والا گیم میں ایک خیال سے رہ گئی ہے چیار تھی بھی جیتے ہیں ہارے no matter آپ رر پہ بیٹھ کے پیسہ بنا سکتے ہیں میرے ساپ سے اور RCB پہ بیٹھ کے بھی آپ پیسہ بنا سکتے ہیں دو نو ٹیم ایک وال ہیں دو ٹیم ایک وال ہوتی ہیں اور ایک must win match ہوتا ہے تو وہاں پہ trade possibility بنتی ہے چلے گا باقی آپ سے ملتے ہیں telegram چینل میں match time میں good night good afternoon bye